اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفاء و السلام من العبادہ الذین استفعاء اما بعد محترم خواتین و حضرات پیغام تراوی کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں ستائیس میں پارے گا پیغام آپ لوگوں کے سامنے ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ فَمَا خَطْبَكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا اُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ناظرین اکرام ستائیس میں پارے میں سورہ زاریہ سورہ نمبر اکاون کا بقیہ حصہ ہے اس کے بعد سورہ طور سورہ نمبر باون اس کے بعد سورہ نجم سورہ نمبر ترپن اس کے بعد سورہ قمر سورہ نمبر چون اس کے بعد سورہ رحمان سورہ نمبر پچپن اس کے بعد سورہ واقعہ سورہ نمبر چپن اور اس کے بعد سورہ حدید جو آخری سورہ ہے ستائیس میں پارے کی سورہ نمبر ستاون ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو مہمان آئے تھے یعنی فرشتے یہ فرشتے آئے تھے کہ لوت علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنا ہے لیکن پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور بچے کی خوشخبری دی ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں ستائیس میں پارے سے شروع ہو رہا ہے آپ لوگ کہاں جا رہے ہو تو کہا ہم مجرم قوم کے پاس جا رہے ہیں تو کہا ذرا خیال لکھئے گا فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ دیکھیں مومنین بھی آیا مسلمین بھی آیا تو ہم نے نکال لیا جتنے مومن تھے اور ایک مسلمان کے علاوہ کسی کا گھر نہیں ملا اللہ نے کہا کہ لوت علیہ السلام کی بستی کو جو اللہ نے برباد کیا اس کے اندر نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو دردناک عذاب سے ڈڑتے ہیں پھر آگے یہ کہا قوم آت کے بارے موفی آدن پھر آگے قوم سمود وفی سمودا پھر قوم نوح ان تمام قوموں کے بارے میں کہا جن کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیا نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو ڈڑتے ہیں آگے کہا گیا آیت نمبر انچاس میں کہا گیا اور ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو پھر آگے کہا جا رہا ففروا الاللہ تم لوگ اللہ کی طرف بھاگو آگے بیان کیا گیا نصیحت کیجئے اس کا فائدہ ہے آیت نمبر پچپن میں کہا گیا آپ نصیحت کیجئے نصیحت سے مومنوں کو فائدہ ہوتا ہے کچھ لوگ بولتے ہیں نا ارے دعوت و تبلیغ سے فائدہ کیا ہے تقریر سے فائدہ کیا ہے جلسے جلوس سے فائدہ کیا ہے حصیحت سے مومنوں کو فائدہ ہوتا ہے بھئی فائدہ ہو یا نہ ہو اپنا کام ہے پیغام پہنچانا دلوں تک اتارنے والا اللہ ہے انسان اور جنات کے پیدائش کا مقصد بیان کیا گیا آیت نمبر چھپن میں ہم نے جناتوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے پھر آگے کہا ہم لوگوں سے روزی روٹی نہیں مانگتے بے شاید کہ اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے روزی روٹی دینے والا ہے وہی طاقتور ہے وہی مضبوط ہے اس کے بعد سورہ تور سورہ نمبر باون ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالطور وَقِتَابِ مَسْتُور قسم ہے تور پہاڑ کی اور لکھی ہوئی کتاب کی کئی اور چیزوں کی قسم کھائی گئی یہ بتانے کے لئے اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِهِ مَا لَهُ مِنْ دَافِهِ بے شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہونے والا اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا قیامت کا منظر بیان کیا گیا جہنمی لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا اور کہا جائے گا اِسْلَوْحَا فَصْبِرُوا اَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاؤُنَ الْيْكُمْ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تم صبر کرو یا نہ صبر کرو اسی میں تم کو ہمیشہ رہنا آئے برابر ہے تمہارے لئے یہ بدلہ ہے جو تم لوگ کرتے تھے اس کے مقابلے میں جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کا بڑا فائدہ اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتیں دے گا مُتَّقِعِينَ الَا سُرُرِ مَسْفُوفَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورِنْ اِن وہ تخت پر بیٹھے ہوئے ہوں گے جو صف لگائے گئے ہیں اور ہم ان کی شادی حور این سے کرا دیں گے آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ ان کی ذریت بھی ساتھ میں رہے گی یہ آیت نمبر اکیس ہے آیت نمبر ستائیس بغور کیجئے اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو جھلسانے والے عذاب سے بچا لیا سورہ تور کے اندر دو حصہ ہے پہلے حصے میں تیامت کا منظر ہے جنت اور جہنم کا منظر ہے دوسرے حصے میں قرآن کریم پر جو اعتراضات ہے اس کا جواب دیا گیا ان لوگوں نے کہا کہ آپ نے گھڑ لیا ہے وہ لوگ ایمان نہیں لاتے چاہیے کہ وہ لوگ ان جیسی کتاب لے آئیں ان جیسی بات لے آئیں یعنی قرآن جیسی بات لے آئیں اگر سچے ہیں لا نہیں سکتے کہاں سے لائیں گے پھر توحید کا تذکرہ ہے کیا یہ لوگ بگر پیدا کی ہوئے کہ پیدا ہو گئے ہیں یا خود یہ لوگ پیدا کرنے والے ہیں کیا اللہ کے لئے بیٹی ہیں اور تمہارے لئے بیٹے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا آپ صبر کیجئے آپ اللہ کی تصویر بیان کیجئے اس کے بعد سورہ نجم سورہ نمبر ترپن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالنجمِ اِذَا هَوَا مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتَقُواْ عَنِ الْحَوَا اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے ان کی طرف جو وحی اتاری جاتی ہے وحی بیان کرتے ہیں وحی کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر گئے اس کا تذکرہ ہے جبریل امین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ اصلی حالت میں دیکھا اس کا تذکرہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نشانیاں دیکھی اس کا تذکرہ ہے لَقَدْ رَعَى مِنْ آَيَاتُ رَبِّهِ الْقُبْرَى اب اس کے بعد کفار مشرقین کے معبودوں کا تذکرہ ہو رہا لَاتْ اُزَّا مَنَاتْ معبود بنا رکھا ہے شریک بنا رکھا ہے یہ تو اپنی طرف سے کیا ہے پھر اس کے اندر یہ بھی بتانا مقصود اللہ وہ ہے جس نے آسمان کے سیر کرائی بھلا یہ بتاؤ اس کی تم لوگ پوجا کر رہے ہو کہاں لے گئے ہیں یہ پھر آگے بیان کیا جارہا آسمان میں کتنے فرشتے ہیں ان کی شفارش بے نیاز نہیں ہوگی ان کی شفارش سے فائدہ نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے اللہ جس کے حق میں اجازت دے گا تب ہی شفارش کام آئے گی اب اس کے بعد آیت نمبر 49 و 40 بغور کیجئے انسان کے لئے وہی ہے جو اس نے کوشش کی ہے جب تک خود ہی کوشش نہیں کریں گے تو فائدہ کیسے ہوگا اچھا آپ ہی بتائیے کھانا آپ کھائیں گے پیٹ میرا بھر جائے گا ایسا ہوگا ہی نہیں یا میں کھاؤں گا تو آپ کا پیٹ بھر جائے گا ایسا نہیں ہوگا جو محنت کرے گا وہی پائے گا اچھا محنت آپ کریں گے سیٹھ میں ہو جاؤں گا ایسا ہوگا محنت آپ نے کرنی آپ کو فائدہ اٹھانا وَأَنَّا سَعْجَهُ سَوْفَ يُورَا اور وہ اپنی کوشش کو انقریب دیکھ لے گا تو جو جیسا کرے گا وہیسا بھرے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ وَأَنَّهُ وَأَذْحَكَ وَأَبْقَ وَأَنَّهُ وَأَمَاتَ وَأَحْيَا وہی اللہ جو ہساتا ہے رولاتا ہے وہی اللہ تعالی جو مارتا ہے وہ زندہ کرتا ہے وہی مالدار بناتا ہے سرمایہ دار بناتا ہے فقیر بناتا ہے وہی اللہ تعالی جو شیرہ ستارے کا رب ہے شیرہ ستارے کے بارے میں عرب کے کچھ قبیلے کا عقیدہ تھا کہ اس سے فائدہ ہوتا جی نہیں شیرہ ستارے کا رب اللہ ہے اللہ فائدہ پہنچاتا ہے آگے کہا افابین حاضر الحدیث تعجبون و تضحقون و لا تبکون و انتم سامدون فَسْجُدُوا لِلَّهِ وَعْبُدُوا بعد سے تم تعجب کرتے ہو ہستے ہو روتے نہیں ہو بلکہ تم کھیل رہے ہو اللہ کو سجدہ کرو اسی کی عبادت کرو اب اس کے بعد سورہ قمر سورہ نمبر چون ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اخترابات الساعت و انشق القمر قیامت قریب آگئی اور چاند کے دو ٹکڑے ہوگئے کفار مکہ نے قرآن کریم کے بارے میں بھی اتراز کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اتراز کیا کہا یہ تو جادو چلا آ رہا ہے لوگ جب قبروں سے اٹھیں گے تو حالت کیا ہوگی قَانْنَهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرُ گویا کہ وہ بکھرے ہوئے ٹڈڈی ہیں کافر لوگ کہیں گے حَذَا يَوْمٌ عَسِرُ یہ تو بہت سخت دن ہے اب اس کے بعد نبیوں کے واقعہ ذکر کیے گئے اور چار مرتبہ آیا آیت نمبر سترہ آیت نمبر بائیس آیت نمبر بتیس اور آیت نمبر چالیس ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی نصیت حاصل کرنے والا نو علیہ الصلاة والسلام کی قوم کا تذکرہ ہوا فَكَيْفَ كَانْ عَذَابِ وَنُزُرُ کیسا رہا میرا عذاب اور ڈرانا پھر وہاں بھی یہی تذکرہ ہے قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی نصیت حاصل کرنے والا لوگ کہتے ہیں قرآن مشکل کتاب ہے کیا مشکل ہے بھائی آسان ہے اللہ نے آسان بنایا نصیت حاصل کرنے کے لئے قوم سموت کا تذکرہ ہوا وہاں بھی وہی کہا فَكَيْفَ كَانْ عَذَابِ وَنُزُرُ کیسا رہا میرا عذاب اور ڈرانا قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی نصیت حاصل کرنے والا قوملوت کے واقعات کے بعد بھی ایسا کہا گیا اور اب سورہ قمر کے آخری حصے میں دیکھے کیا اِنَّا كُلَّ شَيْنْ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرِ بے شک ہم نے ہر چیز کو صحیح مقدار میں پیدا کیا ہے جہنمی لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا پھر جو لوگ نیک لوگ ہیں ان کے لئے بہترین جگہ ہے اور وہ جنت ہے اب اس کے بعد سورہ رحمان سورہ نمبر پچپن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا انسان کو پیدا کیا اور انسان کو بولنا سکھایا پہ قرآن کا سکھانے والا اللہ ہے قرآن اللہ کا ہے اللہ نے قرآن سکھایا سورہ رحمان میں اکتیس مرتبہ آیا فَبَأَيَّ عَلَىٰ يَوْرَبِّكُمَاتُكَذِّبَانَ تو تم لوگ اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے ستارے اور درخ سجدہ کر رہے ہیں آسمان و زمین کے بارے میں کہا پھر وہ ذکر ہوا فَبَأَيَّ عَلَىٰ يَوْرَبِّكُمَاتُكَذِّبَانَ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے انسان اور جناس سے خطاب ہے پھر انسان کیسے پیدا ہوا اس کا تذکرہ ہے آگے کہا رب المشرقین و رب المغربین دو مشرق کا رب ہے اور وہ اللہ دو مغرب کا بھی رب ہے دو مشرق سے مراد سورج کے نکلنے کی جگہ ہے اور دو مغرب سے مراد سورج کے ڈوبنے کی جگہ ہے یعنی تھنڈی میں الگ ڈوبتا ہے گرمی میں الگ ڈوبتا ہے وہی دونوں مراد ہے تھنڈی میں ڈوبنا اور گرمی میں ڈوبنا تھنڈی میں اگنا اور گرمی میں اگنا اس لئے دو مشرق ہے اور دو مغرب ہے تھنڈی اور گرمی کے اعتبار سے اس کے بعد آیت نمبر 26 و 27 میں زمین پر جتنی بھی جیزیں سب کو فنا ہونا ہے اور آپ کا رب باقی رہے گا جو رب زلجلال والے کرام ہے اس کے بعد کہا جاتا جنات اور انسان سے خطاب ہے بھاگو کہاں بھاگنا چاہتے ہو جا سکتے ہو بھاگ کے کہاں جاؤ گے جی نہیں کہیں جا نہیں سکتے مجرموں کو پہچان لیا جائے گا اور ان کی پیشانیوں کے بال اور قدم پکڑ لیے جائیں گے اور وہ گرم پانی کے درمیان چکر لگاتے رہیں گے جنتیوں کا فائدہ ہے اس کے اندر بہت ساری نعمتیں ہیں خجور کے باغات ہیں انگور ہیں اور نیچی نگاہوں والی عورتیں ہیں جس کو کسی جنات نے نہ چھوا ہے نہ کسی انسان نے اور وہاں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں اور حورین ہے جو خیموں کے اندر ہے اس کے بارے میں کہا اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا اخیر اخیر میں آیا اور وہ لوگ سبز مسندوں پر اور امدہ فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے اب اس کے بعد سورہ واقعہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی یعنی قیامت کا تذکرہ ہے وہاں کیا ہوگا کچھ لوگوں کو اٹھائے گی کچھ لوگوں کو گرائے گی پھر کہا جا رہا وَقُنْ تُمْ اَزْوَاجًا ثَلَاسًا اور تم لوگ تین گروہ میں ہو جاؤ گے دائیں طرف والے آپ کو کیا معلوم دائیں طرف والے کیا ہیں بائیں طرف والے آپ کو کیا معلوم بائیں طرف والے کیا ہے اور آگے بڑھنے والے آگے بڑھنے والوں کے لئے بہت ساری نعمتیں ہیں الَاَسُرُرِ مُتَقَابِلِينَ وہ لوگ آپس میں آمنے سامنے بائیں طرف والے آپ کو کیا معلوم دائیں طرف والے کیا ہیں بے کاٹے کی بیڑی ہے تا بتاک کیلیں ہیں بہترین میوے ہیں کبھی ختم نہیں ہوں گے روکا نہیں جائے گا بڑی نعمتیں ہیں ان کے لئے بائیں طرف والے آپ کو کیا معلوم بائیں طرف والے کیسے ہیں دائیں طرف والوں کے لئے عورتیں جو اللہ تعالی نے کہا ہم نئے سیرے سے پیدا کریں گے نوجوان اور ہم عمر بنا دیں گے وہ محبت کرنے والی ہے اور اپنے شہر کے ہم عمر ہوں گی بائیں طرف والے آپ کو کیا معلوم بائیں طرف والے کیا ہے گرم ہوا میں ہوں گے گرم پانی میں ہوں گے گرم سائے میں ہوں گے کبھی تھندک محسوس نہیں کریں گے کتنی بڑی عبد نصیب اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم لوگوں کو جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے اللہ دور رکھے زور سے بولیے آمین اب اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے ان لوگوں کا یہ قیامت کے دن کو جھٹلا رہے ہیں اللہ تعالی نے توحید کے دلائل بیان کیے غور تو کرو تم جو منی ٹپکاتے ہو بھلا یہ بتاؤ اس کے ذریعے تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں پھر اسی طرح کہا گیا کہ یہ بتاؤ تم جو کھیتی کرتے ہو کہ ہم اگاتے ہیں یا تم اگاتے ہو پھر اسی طرح آسمان سے بارش تم اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں پھر اس کے بعد یہ بیان کیا کہ درخت جو ہے تم لوگ درخت اگاتے ہو پانی سے یا ہم اگاتے ہیں اللہ تعالی نے توحید کا تذکرہ کیا کہ اللہ ہی کرتا ہے اس لئے اللہ اکیلا کافی ہے قرآن کے بارے میں یہ قرآن کریم جو ہے لوہ محفوظ میں ہے پاک لوگ ہی اس کو اٹھاتے ہیں اور رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے اس کے بعد سورہ حدیث سورہ نمبر ستاون ہے حدیث معنی لوہا سبح للہ ما فی السماوات والارض وہوالعزیز الحکیم آسمان و زمین میں اللہ ہی کی تعریف ہے وہی غالب حکمت والا ہے آگے کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالی تمہارے ساتھ ہے پھر اسی طرح کہا گیا اللہ اول ہے آخر ہے ظاہر ہے باطن ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمٌ اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے پھر آگے کہا جا رہا مال خرچ کرو اللہ کے راستے میں دو وَأَنفِقُ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ اور تم مال خرچ کرو کیونکہ اللہ نے تم کو مال کا خلیفہ بنایا ہے آپ یاد رکھئے کل مال دوسرے کے پاس تھا آج آپ کے پاس آگئے آج آپ کے پاس ہے کل دوسرے کے پاس چلا جائے گا اس لئے اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ان کا بڑا فائدہ ہے اب قیامت کا ذرا تذکرہ ہو رہا ہے مومنین آگے آگے چلے جائیں گے پیچھے سے منافقین آرہے ہیں نورهم بین آئیدیہم وَبِأِمَانِہِمْ دائیں اور بائیں اور آگے روشنی ہے آرام سے مومنین چلے جائیں گے منافقین کہیں گے ذرا ہمیں بھی کچھ دے دو بولے نہیں لوڑ جاؤ اب آگے بیان کیا جارہا ہے دنیاوی زندگی کیا ہے وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے یہ آیت نمبر بیس ہے اس کے بعد کہا کہ لوگو بخشش کی طرف جاؤ جنت کی طرف آؤ اور اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا عطا کرتا ہے پھر آگے آیت نمبر 223 بغیر کیجئے جتنی بھی مصیبت آتی ہے زمین میں اور تمہارے اندر اللہ نے پہلے سے لکھ رکھا ہے اور یہ اللہ کے لئے آسان ہے تاکہ تم افسوس نہ کرو جو چیز چھلی جائے اور جو چیز ملے اس پر اتراو نہیں تو تقدیر کے لکھے کو کوئی مٹا نہیں سکتا اور مٹے ہوئے کو کو کوئی لکھ نہیں سکتا تقدیر پر بھروسہ کیجئے اوہو غلط ہو گیا ارے لکھا تھا تو آپ کا کریں تیری وجہ سے نقصان ہوا کسی کے وجہ سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اوپر والا نچا ہے اس لئے عقیدہ توحید کو مضبوط کیجئے جس طریقے کی بھی مصیبت ہے اوہو اس نے فسا دیا ارے اس سے رائلیہ صاحب غلط ہو گیا جی نہیں جتنی بھی مصیبت آتی ہے اللہ نے پہلے سے رکھا ہے عقیدہ توحید مضبوط رہے تو کوئی حرج کی بات نہیں پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے 27 پارے کے آخری پیج کے اندر ہے کہ ہم نے لوہا اتارا ہے اور یہ سخت ہے لوگوں کے لئے فائدے کی چیز ہے اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے رہبانیت نبتدعوها ما کتبنا علیہم اللہ ابتغاء رضوان اللہ فما رعوها حق رعایتها اور رہبانیت یعنی تر کے دنیا دنیا کو چھوڑ دینا پہاڑوں میں جانا کھو میں رہنا یہ اللہ نے فرض نہیں کیا ہے لیکن ان لوگوں نے رعایت کی ہی نہیں تو جہاں بھی لوگ ایسا کرتے ہیں دنیا کو تیاک دیتے ہیں دیکھئے بڑے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے پہاڑوں میں جانا کھو میں رہنا بال بچوں کو چھوڑ دینا یہ صحیح نہیں ہے پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے یا ایوہ اللہین آمنتق اللہ وآمنوا برسولی اے ایمان والو اللہ صدرو اور اپنے رسول پر ایمان لاؤ اسی طرح ان لوگوں کے لئے بھی ہے جو اپنے رسول پر ایمان لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو ان کا ڈبل فائدہ ہے اور یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل جس پر چاہتا ہے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے یاد کیجئے غور کیجئے اس لئے قرآن کریم جو ہمیں اور آپ کو ملا ہوا یا اللہ کا فضل ہے یا اب وقت نہیں آیا یا اللہ کی آج سے لوگوں کے دل پگھل جائیں جو چیز نازل ہوئی ہے وقت آ چکا ہے قرآن پڑھا جا رہا ہے اس سے جڑ جائیے بڑا فائدہ ہے جو لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں اس کا بھی بڑا فائدہ ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو فائدہ دے دے یہ اللہ کا فضل ہے اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا تو ناظرین اکرام ستائیسویں پارے کے پیغام میں یہ چند باتیں تھی اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کریم سے جور دے اللہ صدقہ و خیرات کرنے والا بنائے اللہ رمضان میں جو ہم نے صدقہ و خیرات کی اللہ تو قبول فرمالے ہمارے قرآن کو قبول فرمالے ہماری تراوی کو قبول فرمالے اور اسی طریقے سے گیارہ مہینہ اور اللہ نیکی کے کام کرنے کی توفیق دے آمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ